ہم دیکھیں گے کہ لینکس کی انسٹالیشن کیسے کرتے ہیں ورچول باکس میں تو یہ میں نے جو ہے ورچول مشین باکس جو ہے وہ میں نے انسٹال کر رکھا ہے اس کو آپ اکن کریں اور یہاں پہ جو ہے آپ نے یہاں پہ نیو پہ جانا ہے ایسے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ایک فائل ڈانوڈ کا رکھنی ہے جو کہ میں یوبنٹو انسٹال کرنے جا رہا ہوں تو میں آپ کو یوبنٹو کا بتاؤں گا ایسے نیو پہ کلک کریں یہاں پہ آپ اپنے مشین کا نام دیں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ فولڈر سیلیکٹ کریں اس طرح سے اور اس کو آپ جو ہے وہ آئی ایس ایمو جو آپ نے فائل ڈانوڈ کی ہوئے ہے یوبنٹو کی یہ میں نے ڈانوڈ کر رکھی ہے فائل اس کو آپ جو ہے وہ آئی ایس او فائل آپ اس کی ویب سیٹ سے جا کر دانوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈانوڈ کریں اور کہیں رکھ لیں آپ اور یہاں پہ اس کا پاتھ دے دیں اور یہاں پہ آئی چیک کر دیں اور اس کو نیکسٹ کریں اس میں آپ اگر ایم پر سائز دیں سی پیو دیں بائی ڈی فائل ہی رہنے دیں اس کو اور یہاں پہ آپ ہار ڈسک دے دیں میں اس کو جو ہے وہ فکٹین جی بھی دے رہا ہوں اور اس کو جو ہے وہ آہ پری آلوکیٹ کر لیں فول سائز کہ اس میں آجائے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نیکسٹ کریں تو یہ آپ کی جو ہے وہ بتا رہا کہ یہ چیزیں آپ نے سلٹ کی ہیں اس کو جب آپ کو آپ نے انسٹاللیسن کو آپ نے سکپ کیجئے تھے میرے ان امسان راو ایک نیشپ نہیںani cả ان اٹینڈڈڈ کو آپ نے سکپ کرنا اگر تو یہ کریں اگر اٹینڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آنچک ہی رہنے لیں تو میں اس کو بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں ہارڈسکی جو ہے نا وہ مینولی آپ نے ساری کرنی ہوتی ہے اس کی پارٹیچن ٹیپل وغیرہ نا اس کے لیے ہی چیز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ میں بائی ڈیفالٹ اس کی یہ ہی تھی تو میں اس کو جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں ایسے تو اس کو جو ہے وہ نیکسٹ کریں اور یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کا کوئی یوزر نیم پاسفورٹ جو میں نے اس طرح سے میں نے ٹیک نہ دی دیا ٹھیک ہے اور اس کو نیکسٹ کریں اور یہ اور اس کو سی پیوز ران وغیرہ کریں اگر میں نے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے بھی ہے میرے پاس اس طرح کی دور دو ہیں وہ ہی میں اس کو نیکسٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے نئے یہ کس کے لیے رکھنا چاہتا ہوں تو نیکسٹ کریں فینش کریں یہ بسیکلی یہ اس میں ہو گیا ہے اب یہ جو ہے یہ انسٹال ہو جائے گی بچو بوکس ہی ہمارا بند ہو گیا ہے اس میں دوارا جائیں یہاں پہ مشین کا نام دیں اس کو چاہتا ہوں یہ پہلے فولڈر بنا رکھیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں چلی آپ نے سیمپل ہی در جاندے سلیٹ کریں اور آئیے سوی میں دیں یہاں سے یہاں پہ آپ اس کو نام دے دیں نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کر دیں اس کو ون کر دیں اور پری آلوکیٹ کر دیں اور اس کو اب جو ہے وہ فینش کر دیں کلک کر دیں اب یہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس میں انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی موسیقی 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 یہ آپ کی موسیقی یہ آپ کی موسیقی آگئی ہے یہاں پہ یہ ابھی پاورنگ آپ پہ رہی ہے یسکو یہ اسٹارٹ ہوگی ہے اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی ہے یہاں پہ یہ آگیا ایرو بٹن سے آپ اوپر نیچے کر کے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے نا ٹرائی آر انسٹال جو بنتو ہم کریں اس کو انٹر پریس کریں یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے دیپینڈنگ اپن یور سسٹم جو ایرو آپ کی یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی نہیں بٹو کی یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہوتی ہے آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا میں یہ جو ٹائم کنزیومنگ پارڈ ہے یہ اس میں سے کٹ کر دوں گا موسیقی 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 یہ ایسا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بسکلی سسٹین جو مشین ہے اس کو ریسٹارٹ کر رہا ہے کیا کہہ رہے ڈبائیس ٹوائیڈ پروگلیمز اے جی وہ جو یوزر اس میں اسٹالائشن میں تھا وہ یہ ہے اس کا نام ہم چینڈ کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں آپ اس کا وہ تھا کہ دیفیل میں لکھا آرہا تھا چینڈ نہیں سا شاید اور یہ ایسا ہی تھا اس کو اکی کریں اور وہ ذرا تھوڑا سا سبر کرنا پڑے گا اور یہ آگیا جناب اب انسٹال ہو چکے اب یہ ہم اور ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اور کچھ کہ یہ جو فرسٹ ٹور ہے یہ کرائے گا یا نہیں کرائے گا اور یہ بھی نا چیزیں جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے یہ فرسٹ ٹور کرائے گا یہ چلا رہا ہے چلیں جی فرسٹ ٹور جو ہے وہ آگیا کہتا ہے ہونلین اکاؤنٹس کو جو ہے وہ آپ کریں میں ابھی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہے ایون ٹو پرو جو ہے وہ انیبل کر لیں نئی جی سکپ فار نو کریں اور اس کو اکی کریں شوہ در فرسٹ رپورٹ اور لیگل نوٹ ہے وہ کہتا نہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ ٹی سی کو جو ہے وہ ہماری رپورٹ بھی جی نیکسٹ کر دیں ٹھیک ہے جی لوکیشن سرویسز جو ہے وہ آن کر لیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے نیکسٹ کر دیں جو ہے جو ہے جو ہے وہ کہتا ہے یہ آپ سوفٹور انسٹال کر سکتے ہیں جو اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں یہ سارے تو وہ ہمیں جب ضرور پڑے گی تو ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈن کر دیں تو یہ جو آگا ہے جی ہے جو بنتو آپ کو انسٹال ہو گئے یہ ہوم کا پولڈر ہے اس کو اپ ڈبل کلک کر کے کھولیں تو دیکھیں اس میں کیا ہے یہ چیزیں اس کے ہوم کے پولڈر میں ہوتی ہیں یہ ہماری ڈیکسٹوپ ہے اور اسی طرح سے اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ نچے آئیں گے تو یہ جو ہے یہاں سے آپ سسٹم یہ مونیٹر ہے اور یہ اس کو آپ اپن کریں kusu پڑے واہ